فیصلہ کیا کہ ہم کورٹ کے آگے عقائق کو رکھتے ہیں پھر جو بھی ہانریبل ججز کی جو بھی ڈائریکشن ہوگی ہم انشاءاللہ تعالی اس پر عمل درامت کریں گے ہم ضرور اس پر عمل درامت کرتے مگر چونکہ ہمارے پاس اجلاس کوئی انسیشن تھا ہی نہیں تو اس لیے جب اجلاس ہی نہیں ہے تو ہم کس بات پر عمل درامت کر سکتے تھے باور سلیم سوچی صاحب کیا کہیں گے گورنر نے ایک خط لکھا تھا اسلاس بلانے کے لیے وہ کیس ہائی کورٹ میں دیا ہے ہائی کورٹ نے اس میں بھی شارٹ آرڈ کیا اس میں ڈیکنریشن دینی ہے کہ گورنر کے احتیار ہے یا نہیں لیکن گورنر کا لیٹر تو تھا آپ کے پاس اسلاس میں لیٹر وہ جو گورنر صاحب نے جناب آنربل گورنر نے ہمیں لیٹر بھیجا تھا وہ ہم نے اپنے لا ٹیم سے مشاورت کے بعد جو ہماری سیکیٹریٹ کی ہے وہ ہم نے بیعی دیا تھا لا ڈیپارٹمنٹ کو تو ان کی طرف سے بھی جواب آگیا ہے کہ جناب گورنر صاحب ہز خود جو ہے جلاس طلب نہیں تھے کر سکتے لیکن ہم کوئی بھی کام کرتے جب ہم رول آف لا کی بات کرتے تو پھر ہم قانون ہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا ایڈوائز کرتا ہے تو یہ اسی لیے ہم یہ کورٹ میں آج اپیر ہوئے ہیں اور آنربل ججز سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو لیبریٹ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے آگے کے جو بھی ان کی ڈیریکشن ہوگی ہم اس پہ انشاءاللہ و تعالیٰ مل اور درامت کریں گے جی میرا نہیں خیال ایسی بات ہو کیسے ہو سکتے وفاق کا کیا تعلق ہے ہمارے آف کے ساتھ ہمارا اپنے ایکش کے اطاعت ہم قائم ہوئے ہوئے ہیں ہم اپنی ڈومین کے اندر ہیں جو بات قانون کے مطابق ہوگی جب آپ آپ کو کہتے ہیں دیکھیں بس ملک کے اندر صرف ہم ہیں جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں باقی تو سارے قانون کی کتابوں کی اوپر چڑھ کے کھڑے ہوئے ہوئے ہیں ہم تو تابے ہیں قانون کے اور قانون کے رکھوالوں کے باقی تو سارے قانون کے بات کرتے ہیں اس طرح تو کورٹ اور باجور کلیکشن بھی رہتے ہیں بہت ساری باتیں دیکھیں بڑی لمبی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے پورے پاکستان کا قصہ میرے ساتھ نہیں کھولنے اس بات پہ آپ رہیں ہم کورٹ میں کیوں آئیں ہم اسی لیے آئے ہیں کہ کورٹ ہمیں ڈیریکشن دے ہم نے کیا کرنا ہے ہم کورٹ کو ہم نے عقائق سامنے ان کے لانے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کوئی اجلاس انسیشن نہیں ہے تو ہم کس طرح آلف لے لیں جب اجلاس ہوگا تو ہم آلف لیں گے نا ہم اگر کورٹ کی ڈیریکشن کو پھر پوری نہیں کریں گے تو یہ جو سوالات ابھی آپ کر رہے ہیں یہ تب پھر جائز بنتے ہیں ٹھیک ہے جی اور لیکشن کمیشن تو باچھا ہے نا جی اس وقت تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا ہم تو آہ کورٹ جو ڈیریکشن دے گی اس پر عمل کریں گے ہمار وقت تیار ہیں جی بات سنے ہمار وقت تیار ہیں چھوڑے بیٹھنے کو کھڑے 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 بات کریں گے دیکھیں وہاں پولنگ سٹیشن ڈیکلیر ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن بادشاہ ہے وہ جب چاہے آج ہے ہم اسمبلی سیکیٹری تو موجود ہیں نا جی ہم تو کئی باگے نہیں جا رہے گوڑ ہمیں ڈیریکشن دے دی گے وہاں کر لیں گے موسیقی 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 موسیقی